سو اگر تے آپ سبی کا ایک اور اپیسوڈ میں میں سعید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت انڈین ٹی وی دوستہ اس وقت سوشل میڈیا پہ سبحان خان نام ٹرینک کر رہا ہے سبحان خان اس وقت ہیرو بنے ہوئے سوشل میڈیا پر آخر انہوں نے ایسا کیا کیا تھا میں ان کا بھی بیان سنواتا ہوں اور ان کا پورا کارنامہ آپ کو بتاتا ہوں درستہ سبحان خان میوات یعنی کہ ہریانے کے رہنے والے ہیں اور ایک پیر سے معذور ہیں اور یہ تلنگانہ میں جیسی بھی چلاتے ہیں پچھلے دنوں تلنگانہ میں زبردست بارش ہوئی حالات بار جیسے تھے پر شاسن نے بھی ہاتھ اٹھا دیئے تھے لوگ جگہ جگہ فز گئے تھے کچھ لوگوں کی اس میں موت بھی ہوئی لیکن نو لوگ فز گئے تھے اور ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی اس سیچویشن میں ایک امید کی کرن بن کر سبحان خان سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں انہیں بچانے جاؤں گا لوگ انہیں منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یا تو میری جان جائے گی یا ان نو لوگوں کو میں بچا کر لاؤں گا انہوں نے پروا نہیں کی یہ کون لوگ ہیں کہاں کہ ہیں اور ان کا دھرم کیا ہے اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میرے پریوار کو دیکھنے والا کون ہے اس طرح کے جاوازوں کو سلام ہے جو اپنی جیسی بھی کوٹیکٹر پر لاد کر اس سیلاب زدہ علاقے میں پہنچ جاتے ہیں گھنٹوں کی محنت کے بعد ان نو لوگوں کو بچانے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان کا یہی کارنامہ سوشن میڈیا پہ انہیں ہیرو بنا دیتا ہے جب یہ خبر اے آئی ایم آئی ایم چیف ہیں اسد دین ویسی صاحب تک پہنچتی ہے تو وہ اپنا ایک ڈیلیکیشن بھیجتے ہیں کہ سبحان کو بلا کر لے کیا ہو وہ اسے اپنے آفس میں بلا کر سمانت کرتے ہیں اور ایک کیاون ہزار روپے اسے کیش دیتے ہیں اور ایک شال پیش کرتے ہیں اور عدکاریوں سے بات کرتے ہیں کہ ان کے رہنے کی ویبستہ کی جائے کیونکہ وہ وہاں ایک کمرے کا مکان لے کر کرائے پر رہتے ہیں اور ان کی فیملی جو ہے وہ میوات میں رہتی ہے نامپلی کے بدائے کے ماجد حسین ان کا ایک بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ویسی صاحب نے یہ ریکیس کی ہے کہ سبحان خان کے لیے ایک دو کمرے کا سرکاری مکان کی بھی ویبستہ کی جائے تاکہ وہ اپنے پریوار کے ساتھ تلنگانہ میں رہ سکیں جب یہ خبر ٹرین کرنے لگی تو لوگوں نے سبحان خان کو ڈھونڈ لیا اور کچھ میڈیا والے سبحان خان کے پانچ پہنچ گیا دوستو آج دیش کو اسی طرح کے نوجوانوں کی سخت ضرورت ہے سلام علیکم میں سبحان خان بیسٹک میوات ہریانہ میں خمم جلہ میں آٹھ سال سے نوکری کرتا ہوں جی جیسی بھی چلاتا تھا میں اکیلا روم لے کے رہتا ہوں میری فیملی ہریانہ رہتی ہے تو یہاں میں سیٹ کے پاس سیٹ بولا یہاں بارس زیادہ تھا تو چاروں طرف بلزی کے اوپر دو آدمی پس گئے تھے تو پانی زیادہ تھا میرا سیٹ بولا جیسی بھی لے کے جاؤ سبان اگر جانا ہو تو جاؤ میں تو کینسل کروں میں جیسی بھی لے کے گئے دو بار ٹرائی کرا تیسری ٹرائی میں پاس ہو گیا تو وہاں روڈ پہ پانی زیادہ تھا تو وہاں پورے فرنٹائر روڈ پہ گر گئے تھے پانی کے اندر تو میں نے گاڑی روڈ کریا روڈ کر کے نہیں بکٹ دوارہ چیک کر کے نہیں اور مشین کو آگے لے کے گیا اور وہ رشی ڈال کے پورے نو آدمی کو لے کے آیا تو میں نے یہ نہیں سوچاٰ تھا کہ یہ ہندو ہے، مسلمان ہے، انسانیت کے ناتے میں یہ کام کریا تھا میں نے اپنی زیادہ کی پروہ نہیں کری میں نے یہی سوچاٰ تھا کہ میں اکیلا آدمی سے کیا ہوتا ہے پورے نو آدمی پر جائیں گے وہیسی یہی سوچا تھا میں نے اپنے فیملی کے بارے میں نے سوچا تھا میرے چھے بچے ہیں پانچ لڑکی ہیں ایک لڑکا ہے تو میں نے یہ نے سوچا تھی میں نے تیہ سوچا تھا جی نو آدمی بچ جائیں بیس یہ ہے تو اسے صاحب نے آج میرے کو اپیس پہ بلایا تھا ایک لیٹر دیا تھا تو لیٹر کو ہم وہاں لے کے گئے تھے ایم میلے صاحب تو سب مل کے منیسٹر صاحب سے ملے تھے تو منیسٹر صاحب نے پہلی لسٹ میں نام آنے کا عبادہ کیا تھا کھنم کلٹر روپس کو فون کیا تھا جو بھی پہلی لسٹ آئے گی اس میں سوانکھا کا نام ہونا چاہیے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو جان کی بازی لگا کر لوگ کی جان بچانے میں جھٹے ہیں اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی جان لے لیتے ہیں اور خود کو وہ دھارمیک اور دھرم کے رکھ چک بتاتے ہیں